تو اس کے بعد اختیار الیکشن کمیشن سے جلا جاتا ہے پھر ٹرائیونرز میں وہ کیس چلتا ہے تو جو ہماری سیٹیں انہوں نے واپس دو ہیں چاہے وہ کجرہ والے کے بلال اجاز صاحب ہوں یا جڑہ والے کے پی پی سو سے ہمارے امیر وسی صاحب ہوں یا ہماری کوار ممبر ہیں فراز صاحب تو یہ ساری جتنے بھی سیٹیں ہیں اس میں پاس ہونے کے بعد حلق لینے کے بعد سپیکر ریپی سپیکر اور صدر مملکت کے انتخاب میں ووٹ ڈالنے کے بعد پھر ان کو جو ہے اس کے بعد بھی سیٹ کیا گیا ہے ریکاؤنٹنگ میں بلکہ میں تو آپ کے بڑی عجیب پاتھ ہمیں بھی سکے بڑا عجیب لگا کہ گجرہ والے سے جو بلال اجاز صاحب ہمارے جیتے ہیں کوئی دس ہزار کے قریب ان کا لیٹ کی اور جب ان کی ریکاؤنٹنگ کرائی گئی ہے کوئی دس ہزار کے قریب ان کو ووٹ ریجیکٹ کرائے گئے ہیں کیا سارے ریجیکٹڈ ووٹ پی ٹی آئی کے ہیں کیا صرف پی ٹی آئی والوں کو ووٹ ڈالنا نہیں آتا تو یہ بہت ہی آپ نے جو سوال کیا ہے قابل اخصوص عمر ہے اس پر سرانگ میسیج کیوں ہی دے رہا ہے اس طرح ایک ایک کر کے اگر آپ کی اور سیٹیں بھی چل جائدی ہیں دس پندرہ پھر کے تو ووٹ بھی ردائید ہے دیکھیں احتجاج کی کال پورے ملک میں کیا لانگ مارچ کرنا ہے درنا دینا ہے اس کا فیصلہ آخری تو عمران خان صاحب خود کریں گے یا پور کمیٹی اس پر فیصلہ کرے گی لیکن یہ کہنا کہ طریقہ صاحب نے صدا بلندنے کی اپنی آواز دی بلند کی عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں ٹرائبونیز میں بھی جا رہے ہیں اور پارلیمان میں بھی آپ نے دیکھا مرکز میں بھی قومی اسمبلیوں میں بھی ہمارے ممبران نے اپنی آواز اٹھائی اور برگو اٹھائی اور کنجاب اسمبلیوں میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کنجاب اسمبلی میں بھی میں سمجھتا ہوں اپریشیٹ کرتا ہوں جس طریقے سے وہاں ہمارے ممبران نے اب اپنا مضبوط سٹانس دیا ہے خان صاحب نے کہا تھا کہ ہر ہفتے اپنے میٹیٹ چوری کے لئے تجاز کرے لیکن ابھی تک سے تین اتجاز ہے پچاس دنوں میں اس میں تقریباً آٹھ ہفتے آتے ہیں تو تین دن اور باقی پانچ ہفتے اتجاز بھی اسمبلی میں تنفون ہے ابھی دو دن دو ہفتے پچھلے بھی اتجاز دیا اور ہمزان میں ہو سکتے تھے اتجاز ایک اور کمیٹری یہ خان صاحب کی ڈریکشن کے مطابق جو وہ فیصلہ ساتھی کرتی ہے پنجاب میں فارو بلوک کے والے سیاد امرو صاحب نے کہا ہے فارو بلوک نہیں ہے روزک میں کوئی انفرمیشن کی غلطی ہو شیرز المروض صاحب یہ ہمارے مین اہم منبر ہیں مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے لیکن وہاں پہ ہمارے جس سطر ہیں پنجاب کے حماد عزر صاحب نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کوئی کنفیوجن نہیں ہے انشاءاللہ کوئی فارو بلوک پنجاب میں نہیں ہے تو خان صاحب کو دیتجاز چاہ رہے ہیں بھی رمضان میں دیکھیں جو بھی ان کی ڈریکشن اور انفرمیشن ہوتی ہے وہ بریسٹر گوھر کے تھوہ آتی ہے اور جو بھی خان صاحب کی ڈریکشن ہوگا ان کی ڈریکشن ہوگی اس پہ عمل ہوگا بہت شریف صاحب شریف صاحب شریف صاحب تو اس کے بعد اختیار الیکشن کمیشن سے چلا جاتا ہے پھر ٹرائیونلز میں وہ کیس چلتا ہے تو جو ہماری سیٹیں انہیں واپس دی ہیں چاہے وہ گجرہ والے کی بلال اجاز صاحب ہوں یا جڑہ والے کی پی پی سو سے ہمارے عمیر وسی صاحب ہوں یا ہماری ایک اور ممبر ہیں فراز صاحب تو یہ ساری جتنے بھی سیٹیں ہیں اس میں پاس ہونے کے بعد حلق لینے کے بعد سپیکر ڈپی سپیکر اور صدر مملكت کے انتخاب میں ووٹ ڈالنے کے بعد پھر ان کو جو ہے اس کے بعد بھی سیٹ کیا گیا ہے ریکاؤنٹنگ میں بلکہ میں تو آپ کے ایک بڑی عجیب پاتھ ہمیں بھی سکے بڑا عجیب لگا کہ گجرہ والے سے جو بلال اجاز صاحب ہمارے جیتے ہیں انہیں دس ہزار کے قریب ان کا لیٹ کی اور جب ان کی ریکاؤنٹنگ کرائی گئی ہے کوئی دس ہزار کے قریب ان کو ووٹ ریجیکٹ کرائے گئے ہیں کیا سارے ریجیکٹڈ ووٹ پی ٹی آئی کے ہیں کیا سر پی ٹی آئی والوں کو ووٹ ڈالنا نہیں آتا تو یہ بہت ہی آپ نے جو سوال کیا ہے قابل احسوس آمر ہے اس سے بھی سٹرانگ میسیج کیوں نہیں دے رہے اس طرح ایک ایک کر کے اگر آپ کی اور سیٹیں بھی چل جائے گی ہے دس پندرہ پھر تو ووٹ بھی ردائیب دے دیکھیں احتجاج کی کال پورے ملک میں کیا لانگ مارچ کرنا ہے دھرنا دینا ہے اس کا فیصلہ آخری تو عمران خان صاحب خود کریں گے یا پور کمیٹی اس پر فیصلہ کرے گی لیکن یہ کہنا کہ طریق انصاف نے صدا بلند نہیں کی اپنی آواز نہیں بلند کی عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں ٹریبونز میں بھی جا رہے ہیں اور پارلیمان میں بھی آپ نے دیکھا مرکز میں بھی قومی اسمبلی میں بھی ہمارے ممبران نے اپنی آواز اٹھائی اور برگو اٹھائی اور پنجاب اسمبلی میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں بھی میں سمجھتا ہوں اپریشیٹ کرتا ہوں جس طریقے سے وہاں ہمارے ممبران نے اب اپنا مضبوط سی جانس کیا ہے خان صاحب نے کہا تھا کہ ہر عمدے آپ نے میڈیٹ چوری کے لئے اتجاز کریں لیکن ابھی تک سے تین اتجاز ہے جب کچھ آس دنوں میں اس میں تقریباً آٹھ ہفتے آتے ہیں تو تین تین و باقی پانچ اتجاز کی اتجاز ہے ابھی دو دن دو ہفتے کچھ لے اتجاز کیا ہے ارمزاہمی ہو سکتے تھے اتجاز ایک کیور کمیٹی یہ خان صاحب کی ڈریکشن کے مطابق جو فیصلہ ساتھی کرتی ہے پنجاب میں فارو بلوگ کے حوالے سیاد عمرو صاحب نے کہا ہے فارو بلوگ نہیں ہے روزق تیک میں انفرمیشن کی غلطی ہو شیرف دلمروز صاحب یہ ہمارے اہم منبر ہیں مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ پڑے رہے لیکن وہاں پہ ہمارے جو صدر ہیں پنجاب کے حماد عزر صاحب نے اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کوئی کنفیوزن نہیں ہے انشاءاللہ کوئی فارو بلوگ پنجاب میں نہیں ہے تو خان صاحب خود ہی اتجاز چاہ رہے ہیں ابھی رمضان میں دیکھیں جو بھی ان کی ڈریکشن اور انفرمیشن ہوتی ہے وہ بریشتر گوھر کے درہو آتی ہے اور جو بھی خان صاحب کی ڈریکشن ہوگا ان کی ڈریکشن ہوگی اس پہ مل ہوگا بہت شریف سے شکریہ جی شکریہ جی شکریہ جی شکریہ